بیماری کے بچے بھی دیکھ رہی ہیں اس میں ان کی بشارہ زیادہ ہے بالکل جیسے ہمارے پر سے کال بھی آئی تھی جس میں بتا رہی تھی کہ ان کے بچے کو دس سال کی عمر سے بیماری شروع ہی بچوں میں بیماری دیکھی جاری ہے کافی کامن ہے اگین یہ سمٹمز آتے ہیں کہ جور سوج رہی ہیں درد ہو رہی ہے بچہ ایریٹیبل ہے رو رہا ہے کھا پی نہیں رہا ہے اس کی گروہ چھوٹی رہ گی ہائٹ نہیں پوری ہو رہی ہے تو ایسے سمٹمز آئے تو ضرور روموڈالوجس سے کیا یہ بہت چھوٹے بچے میں بھی آ سکتی ہے جی بالکل جو میں نے سب سے یونگس بچہ دیکھا ہے وہ سال کے راؤنڈ ایج میں بھی دیکھا ہے تو یہ آتی ہے بچوں میں اگین آٹو میون ہے آپ کی باڈی کے اندر سے آ رہی ہے لیکن لوگوں کا پر تھوڑا سا مسکونسپشن آ جاتی ہے کہ بہت نہیں کیا ہو گیا بچے کو کوئی دم کراتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں تو میڈیکل علاج کی طرف لوگ پر تھوڑا دیر سے آتے ہیں تو بائی در ٹائم وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں بچے کو کوئی ڈسیبیلیٹی کچھ پیشنٹ میرے پاس ایسے بھی پہنچے ہیں جو بچے بچے ویل چیئر پر آ چکے ہوئے تھے بلکل چلنے کے قابل نہیں رہے تھے تو اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ ایسی پرابلم آ رہی جس میں خاص طور پر ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ جوائنٹ کی پین اور سویلنگ سوچ جانا ورم ہو جانا درد ہونا یہ چیزیں اگر آپ کو لگ رہی ہیں تو رومیٹالوجی سے ضرور رابطہ کریں جی ٹریٹمنٹ سے بلکل بچے نورملائز ہو جاتے ہیں ان کی سویلنگ ختم ہو جاتی ہے نورمل اپنا سکول جاتے ہیں اپنے کھیلتے کھلتے ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ بیماری ہے ٹریٹمنٹ رازمی ہے جیسے ہم اپنی پریکٹس میں سپیش تھرپی کے حوالے سے کوئی بچہ آتا تھا اور اس کے بولنے میں پرابلم ہوتی تھی تو ہم اس کی والدہ کو کہتے تھے کہ ماں شب سے بڑی جو ہے وہ لیبارٹی ٹریسٹ ہوتی ہے تو ماں سے پوچھتے تھے کہ اسے سننے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو پہلے ماں بتاتی تھی کہ سننے میں پرابلم ہے کے نہیں ہے اسی طرح اپنی پریکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک ماں کو کیا اپزر کرنا چاہیے بچے میں جسے وہ اس ڈوٹ میں جا سکتی ہے کہ بچے کو یہ پرابلم ہے کے نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ بچہ تھکا تھکا رہے گا اگر سکول جانے سے کترائے گا اس کو دردیں ہوں گی کوئی سپورٹس میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہا ہوں گا سارا ٹائم میں جگہ کہیں بیٹھا رہے گا گھر میں یا سکول میں اس کی انٹیک اس کی ڈائیٹ وغیرہ ہے وہ کام ہو جائے گی اس کا وزن اپنے ہم عمر بچوں سے وزن اس کا کام ہونا شروع جائے گا کمزور ہونا شروع جائے گا چر چر ہونا شروع جائے گا میرے بس کچھ اگزمپلز ہی ہیں جی کہ میرے بچوں کے بچوں کے بازو بلکل ایسے ہو چکے ہوئے تھے اور ان کو ارثوپیڈکس نے کہا دی جی آپ کی اڈی خراب ہو گئی یا کسی اور اس طرح چکر میں وہ رہے اور کتنے سال وہ کرتے رہے اور جب انہوں نے بقاعدہ میرے پاس علاج کروایا بچوں نے اور ان کے بھر نارمل واپس ان کی مومنٹ آئی اور ان بچوں نے دوبارہ کرکٹ اور فٹ بال کھلنا جو کیا تو وہ میرے بڑی ایک ریوارڈنگ چیز ہو گئی اگر میں اس چیز پر ہائیلائٹ کرنا چاہوں گی کہ بلکل ماہیں نظر رکھیں بچوں کے اوپر ان کو لگے کہ چیز روٹین سے ہٹکے ہو رہی ہے بچہ کسی چیز پر ایریٹیبل ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھیں چیک کروائیں اور اس کی تیہ تک پہنچیں کہ پرابلم آ کہاں سے رہی ہے روٹسد یہ بتائیں کہ کیا آرثرائٹس میں کوئی مساج وغیرہ بھی ہماری سوسائیٹی کے بڑے میتھ ہیں کہ مالش دکورے مالش والا تیل دکانوں پر میں نے دیکھا پڑا ہوتا ہے مالش والا تیل یہاں پہ بات ہی آجاتی ہے کہ پہلے میں پتا ہوں اچھے آپ کی بیماری کیا ہے مالش عام طور پر میں لوگوں کو منع کرتی ہوں کہ پلیز مت کریں کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پرس کریں آپ کا جوڑ ہے اور اس کے روح آپ نے زور سے مالش کیا اور یہ ادھر کا ہی چیز ہل گئی آپ کی اس سے بھی آپ جا رہے ہیں سیکنڈی مالش اگر کسی نے بہت زور سے کر دی ہے تو کوئی اور انفلمیشن کوئی اور سوجن کوئی اور مسئلہ کسی جوائنٹ کے اندر شروع ہو جائے گا تو میرا عام طور پر مشورہ یہی ہوگا لوگوں کو کہ مالش تکو رہے ہیں اور یہ ٹوٹ کے اور ان چیزوں سے پلیز پرہیز کریں لیکھیں جی ہم 2019 بھی عادہ گزر گیا ہے ہم ایک نئی صدی ایک نئے زمانے میں اب ہم بیٹھے ہیں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے بہت سارے علاج موجود ہیں آپ پلیز ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور صحیح ڈاکٹر در پونچ کے اپنا پروپر علاج کریں بہت سارے علاج کریں